بغار شریعت 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 درست چل لہا ہے جس میں حضر و عباہت کا بیان ہے یعنی ممنوع اور مباہت چیزوں کا بیان ہے اسلام چونکہ دینِ عدرت ہے اور ایک مکمل ذابطِ حیات کا نام ہے جس میں زندگی کی مطابق دماغ گوشوں پر روشنی ڈالی گئی ہے ایک انسان کی زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اسلام نے ہر گوشے میں ہماری رہنمائی کی بنیادی چیز کھانے پینے کی ہے جس سے انسان کا تعلق زیادہ پڑتا ہے کھانا انسان کی صحت کے لیے اجنا ضروری ہے ہم نے تنفس کو جاری کرنے کے لیے سانس کی بگا اور ریاض کا دارمدار کھانے اور مینے پر رکھا گیا ہے اس لیے سب سے پہلے اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں اور کھانے پینے کے تعلق سے کھانا کس طریقے سے کھانا چاہیے بحیثیتِ مسلم ہمارے کھانے کا انداز کیا ہو کس طریقے سے ہمیں کھانا شروع کرنا چاہیے کیا ہمارے لیے کتنی چیزوں کا کھانا جائز ہے کس کا کھانا ناجائز ہے قرآن پاک کی حوالے سے دشتہ درست میں میں نے کچھ باتیں آپ کے گوشت گزار کیا تھا آج جو ہے ایک دو حدیثیں بطور تبرک سمات کر لے پہلی حدیث امام مسلم کی صحیح سے ذکر کی گئی جس کے راوی حضرتِ حضیفتِ الیمان وہ کہتے ہیں کہ رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان کے لئے وہ کھانا حلال ہو جاتا ہے یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اس کھانے میں شریف ہو جاتا ہے تو آدمی جب کھانا کھائے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائے اگر پڑھے بسم اللہ کھانا کھائے گا تو اسی صورت میں شیطان اس کھانے میں کیا ہو جاتا ہے شریف ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھنے سے شیطان اس کھانے میں شریف نہیں ہوتا ہر ایک چیز کا ایک ذکر ہے کھانے کا ذکر بسم اللہ ہے خوشی کی بات سن کر سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور کسی سننی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت اللہ کا ذکر انہا للہ و انہا الیہ راجعون ہے اسی طریقے سے حق موقع کا کوئی ذکر ہے اور کھانے کے موقع پر ذکر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ معلوم اللہ یہ ذکر کے الفاظ ہیں ایک دوسری حدیث سماعت کریں یہ بھی صحیح مسلم ہی کی ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مکان میں آیا اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ضروریت سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنا ملے گا نہ کھانا ملے گا اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے اب تمہیں رہنے کی بھی جگہ مل گئی اور کھانے کا بھی وقت مل گیا اب جناب والا اگر کھانے کے وقت اگر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس میں بھی شریک ہو جاتا ہے اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس میں شریک نہیں ہوتا اس حدیث پاک میں بیان یہ کیا گیا بندہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گھر میں داخل ہو اور ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ساتھ میں اگر کل ہو اللہ وہ احد بھی پڑھ لے تو ایسی صورت میں گھر میں بے پناہ برکت نازل ہوتی ہے اور بے پناہ بردر کا نزول ہوتا ہے اور گھر میں جب داخل ہو سلام کر کے آپ گھر میں داخل ہو اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو بس صلی اللہ علیہ وسلم کہہ یا رسول اللہ کہہ کہ آپ گھر میں داخل ہو اس کے کہنے سے گھر میں بے پناہ برکت نازل ہوتی ہے اور گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے شیطان کھانے میں شریف بھی نہیں ہوتا ایک جو ہے لطیفہ بھی اس کے تعلق سے سماد کر لے جنابِ والا یہ ہمارے میخادفین جو ہے اب جنابِ والا یہ دیکھیں بسم اللہ یہ کیا ہے اللہ کا ذکر ہے قرآن کیا ہے یہ قرآن ہی کا توجد ہے بسم اللہ سورہ فاتحہ اللہ کا ذکر ہے اور جنابِ والا قرآن کی آیتیں یہ اللہ کا ذکر ہے اور ہم جب فاتحہ کرتے ہیں تو یہی صورتیں تو پڑھتے ہیں اب اس کو پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے سامنے رکھیں آپ کھالیں جانور کے سامنے رکھیں وہ کھالیں کسی کے سامنے رکھیں تو وہ کھالیں لیکن وہاوی کے سامنے رکھیں تو وہ ہاتھ کھچ لیں تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جنابِ والا بسم اللہ اور اللہ کا ذکر جس پر پڑھ دیا جائے تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوتا ہے تو اس سے سمجھ میں آ گیا کہ کون کھاتا ہے کون نہیں کھاتا کہ بسم اللہ اور اللہ کا ذکر کرنے سے گوھر ماں رکھ لیتا ہے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی جنابے والا تو جب بھی کھانا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرے اور گھر میں داخل ہو تب بھی بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو ساتھ میں سورہ اخلاف پڑھ کے جائیں سلام کر کے داخل ہو تو ایسی صورت میں گھر میں بے بنا برکت نازل ہوتی اور اس کا فائدہ میرے آنکھا یہ بیت بتاتے ہیں کہ ایسی صورت میں شیطان تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوگا تمہارے کھانے میں شریک نہیں ہوگا اللہ تعالی ہم کو آپ سب کو اس پر حمل کی توفیق عطا فرمائے دنی معلومات حاضر کرنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل رضائے دیوڑی کو سبسکرائب